بسے خدا لگتے ایک بات گیا تھا تمہارا جو لیڈر آنا وہ بڑا کمال کر کاش ہمارے قوم میں نہیں کوئی ایسا لیڈر ہوتا ہمارے قوم کی بھی تقدیر بدل جاتی لیکن ہمارا سسٹر نہیں عجیب ہے سب خراب کر کے رکھ دیا الطاف بھائی تمہاری قوم میں ہی تو پیدا ہوئے ہیں اوہ یار کیا مغول کرتے ہو اوہ الطاف بھائی کوئی پنجابی تھوڑی ہے یار الطاف بھائی پاکستانی ہے جیسے تم پاکستانی ہے جیسے میں پاکستانی ہے اور اس ملک میں رہنے والا ہر شخص پاکستانی ہے آہے ساتھی ہم تو پڑے لکھے آدمی ہیں اگنا تو تم بھی سمجھتے ہوگا کہ ہم اللہوی لیڈر ہیں کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق دھرتی کے ہر علاقے اور ہر طبقے سے ہوتا ہر قوم سے ہوتا ہے یہ پنجابی سندھی بلوچی پتھان سرائیکی گلگتی کشمیری ہیں ہماری اپنی ذاتی شنافت ہیں جس پر ہم فقر کرتے ہیں ہمارا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے ہمارا اصل مسئلہ غریب اور متوسط لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لانا ہے یہ قائم منصور یہ انقلاب جو ہے شہروں میں کیوں آ رہا ہے ہماری سندگی میں کیوں نہیں آتا یہ انقلاب شاید اس لئے کیونکہ ہم ہم سب ملکر جدو جاید نہیں کرنا اب کس سے قائم جدو جاید نہیں کرنا جاتے ہیں اب کرنا جاتے ہیں جدو جاید لیکن 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 کیا یہ بات دوں بھائی نیرے برا نامنا بات ہے کرنے میں اور عمل میں اتنا فرق ہوتا ہے اتنا فرق عمل تو ہماری سریشت میں شامل ہے اور اللہ دیتہ تم نے خوٹی تو دیکھا ہے کہ پچھلے ستائی سالوں سے ہم لوگوں نے کیا کیا مسئیبتیں کیسی مسئیبتیں جلی ہیں باتارین ریاستی تشدد اور ظالمانہ آپریشن کے باوجود بھی آج ہم اپنے پیرو پر کھڑی کیوں کیوں صرف اس لیے کہ ہم اپنے قائد کے نظریات کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر جب ہم نے خود کو ثابت کر دیا اپنے ہونے کا احساس دلا دیا تو پھر حق پرستی کا یہ گافلہ مہاجر قومی مومنٹ سے متحدہ قومی مومنٹ سے متحدہ قومی مومنٹ سے اب ہم سب مل کر اس ملک اور اس ملک میں ہم جیسے بلکہ تم جیسے پاکستانیوں کی تقدیر بدلیں گے کیا مہدید تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہم نے تو اپنے لہو سے چلاگ روشن کر دی اب ہم سب مل کر ان چلاگوں کو ہاں پرستی کا سورج بنائیں گے اوہ برسو پائی ہم بے اس ملکی میں بھی اس ملکی پہ تیر بدلنا چاہتا ہوں ہم 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 سب مل کر بدلیں ہم 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 مانسور آئے نہیں میں انتظار کرتا رہا یونیورسٹری میں گھر جا رہا تھا تو سدھی کے ساتھ مل گئے تو میں ان کے ساتھ آپ کی زیارت کو چلا آیا بہت اچھا گیا بہت اچھا گیا بھئی کازمین میں یہ بتاؤ کیسے چلے یہ تمہاری یونیورسٹری یونیورسٹری ہماری کہا ہے صاحب ہم تو محض وہاں ایک پروفیسر ہیں یونیورسٹری تو نوجوانوں کی ہوتی ہے اور نوجوانوں کو انخلاب کا روگ لگ گیا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ مسکرائے تو صحیح سدھی کے ساتھ بتا رہے تھے کہ آج کال آپ بہت اداس رہتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ چلیے آپ کی اداسی دور کیے دیتے ہیں دراصل دکھ در باٹنے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے اداسی تو کازمی میاں ہمارا مقدر بن چکی ہے اور یہ قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتی ہے السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہو لو میان لاؤ مجھے دو یہ لو اور مزے کرو کیوں منسون میان آج آپ یونیورسٹی نہیں آئے میں تو بس انتظاری کرتا رہا ہاں بس وہ کازمی انکل مصروفیت تو کچھ ایسی تھی آنا ہی نہیں ہو سکا مصروفیت بھائی ایسی کیسی مصروفیت ہے جو مستقبل سے زیادہ اہمیت اختیار کر گئی تمہارے نزدیک اصل میں فکری نشست کے تیاریوں میں مصروف ہیں لال قلعے میں بس ایسی وجہ سے نہیں آنا ہوا چلیں چلتا ہوں خدا حافظ جتے رہا جتے رہا آہ 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 یہ ہے آج کے نوجوان نسل لاکھ روکو رکتے ہی نہیں کرتے وہ ہی ہیں جو ان کے من میں سما جائے ہیں آہے پڑے بھی ہاں آبی نے روکنا ممکن نہیں ہے آہ آہ انقلابی ہیں انقلابی ہیں اور اب تو کراچی سے لے گل گی تو کشمیر تک پھیل رہے ہیں آگر میری بات کا یقین نہیں دیکھو لے جا رہا ہے یہ کام کرنا ہے نا دیکھو وہ بھی کسی کا پوتا اور کسی کا بیٹا ہوتا ہے آہ آہ ملک و قوم کے لیے قربانی دینے کا عزاز سب کو نہیں ملتا آہ میں آپ کے خاندانی کو اس منظر سے واقف ہوں آپ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلیں آپ کے بیٹے نے قوم کے لیے جان دی اور اب آپ کا پوتا اسی مشن پر ہے بھریت جن کے خون میں رچی بسی ہو اسے روکنا ممکن نہیں ہوتا یہ سرکشی اس کے خون میں شامل ہے کیا اچھی بات کہ یہ قادمی صاحب واپ واپ یہ سرکشی اس کے جین میں شامل ہے کہ منکولیت کی بجائے معقولیت کی تقلیب کی جائے رجعت پسندی کی جگہ مجموعی طور پر قوم کی ترقی کیلئے کام کیا جائے باطل کے مقابلے میں حق کا ساتھ دینا ہی انسانیت کی محراج ہے اس دور کے سب سے بڑے انقلابی لیڈر الطاہ حسین نے اپنے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ ہر انسان کے جین میں اس کے اسلاف کے کارنامے شامل ہوتے ہیں منصور کے جین میں بھی اس کے باپ دادا اور پردادا کے کارنامے رکھتے ہیں یہ بیدار مغز اور صاحب کردار نوکے جو اپنے آباؤ و اجداد کی سنت پر عمل پیرا ہے قوم کے مستقبل کے لیے اپنا حال تباہ کیے ہوئے ہیں یہ جان کی قربانی دے کر نظریات کی بازی جیت لیتے ہیں یارمی اس بار میری ایک بات دھیان سے سنت یہ منصور کی فکر کرنا چھوڑ دو بس دیکھو تمہارا باپ بھی بڑا عظیم آدمی تھا اس کا خون اس ملک کی بنیادوں میں شامل ہے اور یار تم نے بھی تو اس ملک کو اپنی جوانی دی ہے اور آج تمہارا پوتا اس ملک کو دنیا کے نقشے پر باعزت مقام دلانے کی جدوجہت کر رہا ہے اور اپنے اسلاف کی روایت تو ورسہ سمجھ کر اپنا مقام سمجھ لیا ہے مجھا ہدانہ اور حق پرستانہ کردار ہی اس کا پرسہ ہے جسے اس سے کوئی نہیں چھن سکتا یہ ہی اس کا گنجے گرام آیا ہے باعز سمجھ میں آئے میری تمہارے کی